اب یہ زندگی گزارنا کونسی بڑی بات ہے ہم بھی چاہیں بیٹھے رہے ہیں آرام سے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے مجھے میں کیا ضرورت ہے میں بلوچستان جاؤں وزیرستان جاؤں چترال جاؤں سندھ گھوموں کیا ضرورت ہے لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو سکون مجھے ملتا ہے ان لوگوں کے پاس جا کے ان کے لئے کچھ کرنے کے لئے چاہے ان کے پانی کے مسئلے ہر کروں یا ہسپیڈلز بناوں ان کے لئے یا راشن دے دوں یہ سیٹسفیکشن اتنی زبردست ہے کہ میں آپ لوگوں کو اپنی الفاظوں میں بتا نہیں سکتا اصل سیاست یہ ہے ہمارے ہاں سیاستدانوں کا دماغ کچھ اور ہے وہ سیاست کو کچھ اور سمجھتے ہیں سیاست کو کاروبار بنایا ہوا ہے ہمارے مذہب کو سیاست کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کو کاروبادین کو کاروبار کے لئے استعمال کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے سیاست کا مطلب ہے حقدار کو اس کا حق دینا تو میرے بھائیوں دوستوں آپ سب لوگ سے ریکویسٹ ہے یہی ہے کہ جتنا ہو سکے اس مہینے کے آپ پورے سال اس مہینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ میں زندگی دے کے رکھے ہمارے الگت بہت ایسے تکلیفوں سے مجبور لوگ ہیں آپ خدا کی بستی جائیں نیو کراچی جائیں یہ علاقے بھرے پڑے ہیں تکلیفوں میں ہیں لوگ کبھی آپ جا کے تو دیکھیں آپ اپنے فیملی اپنے بچوں کو گاڑی میں بٹھا کے جھوتے خرید لیں صرف ان بچوں کے لیے جھوتے لے کے جائیں بھی میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ہم کراچی سے ساتھ میراشن کے ساتھ جھوتے بھی لے کے گئے ہیں بچوں کے لیے آپ یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے میری بھی بیٹی ہیں آپ لوگ کی بھی بچے ہیں ننگے پاؤں گرم ریت کے اوپر پھتروں پہ شیشے ٹوٹے ہوئے کانٹے پڑے ہوئے وہ زندگی گزارتے ہیں وہ بچے ہم دس پندہ ہزار کا اپنے بچوں کو میک ڈالر ٹی ایسی کھلا دے تھے کیا ہم پانسو چھ سو روپے کی جھوتے بچوں کو نہیں دلا سکتے جا کے وہاں پہ جا آپ اپنی فیملی کے ساتھ جائیں بیگم بچوں کو لے کے جائیں یہ ہب سائٹ پہ نکل جائیں آپ لوگ اس سراب گوٹ کی سائٹ پہ نکل جائیں خدا کی بستی کی طرف چلے جائیں اتنے بچے آپ لوگوں کو ملیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے میں ایک بچوں کو جھوتے پہنا رہا تھا تو ایک بچہ چھوٹا قریب آکے کھڑا ہو گیا تھا اور روئے جا رہا ہے میں نے کہا بیٹا آپ کو دے رہا ہوں پہلے اس بچے کو پہنا دوں پھر آپ کو میں دے رہا ہوں تو اس نے ایک پاؤں اپنا اوپر کیا ہوا تھا یوں کر کے میں نے کہا کوئی مسئلہ ہے تو اس بچے کا میں نے پاؤں اٹھایا خدا کی قسم تین ٹانکے اس کے اندر کانٹے اس کے پاؤں میں تھے میں نے وہ نکالے اور اس کو جھوتے پہنایا اور جس خوشی سے وہ بچہ اپنی ماں کی طرف گیا ہے اور جس طرح اچھل اچھل کے ماں کو بتا رہے کہ میرے نہیں جھوتے آگئے میں آپ کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا اس بچے کی خوشی چھوٹا عمل کی ہے میں نے تو بڑا کام نہیں کیا بچے کو صرف جھوٹے پہنایا میں نے یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ کے آن پتہ نہیں کسی نہیں قبول آپ لوگ کیا پتا صرف نماز آپ لوگ کی نمازوں پہ اور روزوں پہ نہیں جنت کے آپ دعویدار بن سکتے ہیں کہ آپ کو جنت مل جائے گی اگر اللہ کا کرم ہوگا تو جنت ملی گی ونہا اس کے بغیر نہیں ملے گی جنت آپ لوگوں کو انسانیت کی خدمت کریں جنت تب کنفرم ہے آپ لوگوں کی انسانیت کی خدمت کریں انشاءاللہ میں اچھا لگا آپ سے ملوں کے پاس آئیں بیٹھیں یہاں پہ اور اللہ رسول کی بات ہوئی آپ لوگوں سے بھی دعاوں کی درپاس ہے کہ جو کام میں نے شروع کیے دعاوں میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالی ہم سے یہ کام لیتا رہا ہے مہت بہت شکریہ